پاکستان پولٹری ایسوسییشن کی جانب سے پولٹری انڈسٹری کو درپیش مسائل کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں صدر پولٹری ایسوسییشن نے خلام محمد وائل شیرمین صدرن ریجن نے خلام خالق نے شرکت کی اس ایسوسییشن کے کیا مطالبات تھے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پرائیسیز ہمیشہ سپلائنڈ ڈیمانڈ ٹریبن ہوتی ہیں اور اسی حساب سے چلتی ہیں آئے لوگ اٹھائیس روپے کی بات کر رہے ہیں یہ ساٹھ روپے میں ہنڈا نہیں پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے شرکہ کا کہنا تھا کہ خوزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان پولٹری کی سنت بہران کا شکار ہے اس سبب ملک میں سویابین کے ادم دستیابی ہے دیکھیں یہ سویابین 20 اکتوبر سے جہاز رکے ہوئے کوئی ڈیڑھ لاک ٹن پورٹ پہ پڑا ہوا ہے انلوڈ ہو گیا کوئی ساڑھے چار لاکھ ٹن کے جہاز کھڑے ہوئے اس میں سویا بھی نہیں اس میں کنولا بھی ہے ہم اس کے واحد یوزر ہیں اس کے میل کے آئیل ایکسٹ کرنے کے بعد یوزر ہے اور ہماری فیڈ میں یہ تیس سے پینتیس پرسنٹ استعمال ہوتا ہے اگر آئیے ہمیں نہیں ملتا تو اس کا نیمل بدل پاکستان میں اور نہیں ہے کوئی ہم فیڈ بناتے رہیں گے مرگی پلتی رہ گی لیکن اس وقت اگر ہم چالیس لاکھ مرگی روز لا رہے ہیں مارکٹ میں پھر یہ بیچ لاکھ آئے گی اور انڈر بیٹ آئے گی اور وہ ڈبل قیمت پہ ہوگی اس لیے انڈا جو اس وقت تقریباً ساڑھے تین کروڑ روزانہ کے بیسے منڈی میں آ رہا ہے یہ پھر ڈیٹھ سے دو کروڑ ہو جائے گا اور وہ آئے لوگ اٹھائیس روپے کی بات کر رہے ہیں یہ ساٹھ روپے میں انڈا نہیں ملی دیکھیں پولٹری کی پرائسز چاہے وہ انڈا ہو یا مرگی ہو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ اگر پولٹری انڈسٹری کو جتنا نقصان ہوگا فارمر کو نقصان ہوگا وہ فارمز بند کرے گا اور اس کے بعد پروڈکشن کم ہو جائے گی جب پروڈکشن بند ہوگی پرائس بڑھ جائے گی تو جب تک فارمر کو کام کرنے کے لیے ایک سازگار محول نہیں دیا جائے گا یہ وہ کام نہیں کرے گا اور انڈسٹری گروہ نہیں کرنے پائے گی اور پرائسز سٹیبل نہیں ہوں گی پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے جو اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے بلکہ تباہ ہو چکی ہے جو جہاز ہیں وہ سارے سوہبین کے پورٹ پر کھڑے ہیں جو کلیر نہیں ہو پارے جب وہ کلیر نہیں ہوں گے ہماری فیڈ میلز جو ہیں وہ ہمیں فیڈ سپلائی نہیں کر سکتی پاکستان پولٹری ایسوسییشن نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا سوہبین کی دستیابی کو یقینی بنا کر پورٹری جیری کی سنت اور مکہی کی کاشتکاری کو تحفظ دے